ہاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا بر میں دوسرے نمبر پر جبکہ عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پر جبکہ ایمانداری کے انڈیکس کے مطابق پاکستان کا 160 نمبر ہے 500 یونٹ کو 1500 یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا کسائی خالص دودھ کا نعرہ لگا کر پانی پاودر کی ملاوٹ کرنے والا دودھ فروش بے گناہ کی ایف ای آر میں دو مزید ہیرون کی پوڑنیاں لکھنے والا انصاف پسند ایسے چو گھر بیٹھ کر حادری لگوا کر حکومت سے تنخواہ لینے والا مستقبل کی نصر کا میمار استاد کم ناب تول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پورا پیسہ لینے والا دکاندار معمولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا وکیل دس روپے کے سودے میں ایک روپیا غائب کر دینے والا بچہ اوفیسرز کے لیے رشوت لے جانے والا معمولی سا سپاہی کھیل کے بین الاقوامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کر کے ملکہ نام بدنام کرنے والا کھلاری ساری رات فلمیں دیکھ کر فجر کو اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی سو جانے والا نوجوان کروڑوں کے بجٹ میں غبن کر کے دس لاکھ کی سڑک بنانے والا ایم پی اے اور ایم اے لاکھوں غبن کر کے دس ہزار کے ہیڈ پمپ لگانے والا جابہ ٹھیکے دار ہزاروں کا غبن کر کے چند سو میں ایک نالی پکی کرنے والا ضمیر فروش ممبر صاحب گلہ اگانے کے لیے بھاری برکم سعود پہ کرز دینے والا ظالم چودری زمین کے حساب کتاب اور پیمائش میں کمی بیشی کر کے اپنے بیٹوں کو حرام مال کا مالک بنانے والا پٹواری اور ریوینیو اوفیسر دواؤں اور لیبارٹری ٹیکسپر کمیشن کے طور پر عمرہ کرنے والا ڈاکٹر اپنے کلم کو بیچ کر پیسہ کمانے والا صحافی جب ہر کوئی کشتی میں اپنے حصے کا سراخ کر رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلان کا سراخ میرے سے بڑا تھا اس لیے کشتی ڈوب گئی ہم سب کسور وار ہیں